اسے جانتے ہیں ہم بڑا اپنا دشمن ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن نصیحت سے نفرت ہے ناسح سے انبن سمجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رہزن یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے ہمیں ناؤں بھر کر ڈوبویا ہے جس نے محترم بزرگو اور دوستو عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو کافی دنوں سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان چل رہا ہے قیامت کی وہ نشانیاں کے جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو علامات صغیرہ کہا جاتا ہے چھوٹی علامتیں اور چھوٹی نشانیاں جن کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تمام لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ آئندہ زمانے میں یہ یہ پریشانیاں اور یہ تمام فتنیں اور یہ تمام برائیاں امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی ان تمام چیزوں کا بیان چل رہا ہے تو انہی میں سے ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعطی علی الناس زمان لا يبال المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انہیں اس بات کی پروہ نہیں ہوگی کہ جو مال انہوں نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام اس بات کی کوئی پروہ نہیں ہوگی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کے سامنے بس پیسہ کمانے کا مقصد ہوگا پیسہ چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے اس بات سے انہیں کوئی پروہ نہیں ہوگی اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھیں اور اپنے اوپر غور کریں اپنے معاشرے اور سماج پر غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اس برائی کے اندر سو فیصد مبتلا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر نوے فیصد لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہیں کہ انہیں مال کمانے کی تو فکر ہے لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو مال وہ کما رہے ہیں وہ مال حلال ہے یا حرام اس بات کی اطان فکر نہیں ہے اگر ہم اپنی مسجدوں کے اندر دیکھیں اور اپنے مدرسوں کے اندر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو حرام کھا رہے ہیں وہ مسجد اور مدرسے والے ہیں مسجد اور مدرسے والوں سے زیادہ حرام کھانے والا اس زمانے میں شاید ہی کوئی ملے کیونکہ جو لوگ کاروبار کے ذریعے سے حرام کھاتے ہیں وہ لوگ گنے چنے لوگوں سے حرام لے کر کھاتے ہیں لیکن جو مسجد اور مدرسوں کے اندر بیٹھ کر حرام کھاتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کتنے لوگوں سے حرام لے کر کھا رہے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں امام الحدیث حضرت مولانا علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن سب سے زیادہ خطرہ ایمان کا اور عذاب کا مدرسے والوں کے بارے میں اور مسجد والوں کے بارے میں ہے کیونکہ اگر ہم کسی انسان سے لے کر اس کا مال حرب کر جائیں تو امید ہے کہ ہم اس سے معاف کر آ لیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر بھی دے لیکن جو مسجد والے ہیں جو مدرسے والے ہیں جو مسجدوں کے نام پر اور مدرسوں کے نام پر مال اکھٹا کرتے ہیں اور اس کو ہڑک کر جاتے ہیں وہ لوگ کس کس سے معافی مانگیں گے ان کی معافی کی صورت ہی نہیں ہے ان کو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا جو لوگ مسجد اور مدرسوں کے مال پر ناغ بن کر بیٹھے ہیں وہ اپنی آخرت کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہے ان سے زیادہ بے وقوف میں کسی کو مان ہی نہیں سکتا کہ جو اپنی جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت حراب کرے اس سے بڑا بے وقوف میں کسی کو نہیں مانتا جو حرام پیسے سے مکان تیار کرے اور اس مکان کے اندر اس کو رہنا نصیب نہ ہو اس مکان میں گھسنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو جائے جو حرام کے پیسوں سے عمارت اور بلنگ بناتا ہو اور اس کے اندر رہنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے اندر اس کے بچے مزے لیں اس حرام کے پیسوں سے بنے ہوئے مکان کے اندر وہ خود داخل نہ ہو سکے اور اس کے بچے مزے لیں اور وہ قبر کے اندر عذاب بھگتے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے یہ سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے کہ کیوں ہم دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اور یہ بات میری زبان پر بہت زیادہ رہتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں کہ جو حرام پیسہ کما کر اپنے بچوں کے لیے مکان بناتا ہو اپنے بچوں کے لیے پروپرٹی خرید رہا ہو حرام پیسہ کما رہا ہو حساب اسے دینا پڑے گا اور مزے دوسرے لوگ لیں گے کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے مزے وہ لوگ لیں گے جو اس کے مرنے کے بعد اس پر فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے ان کے لیے اپنے آخرت خراب کر رہا ہے کتنی بڑی بے وقوفی ہے ہسی بھی آتی ہے اس لوگوں پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آج کے زمانے میں سو فیصد سچ ثابت ہو رہی ہے جو لوگ مدرسوں کا چندہ کمیشن پر کرتے ہیں اور کمیشن پر چندہ کرنے کے خلاف فتاوہ کی کتابوں کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں پھر بھی وہ کمیشن پر چندہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے لیے جہنم کمہ رہے ہیں اسی طرح جو لوگ مسجد کے مال پر ناک بن کر بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر اس کو خرج کرنے میں بلکل بھی احتیاط نہیں کرتے وہ بھی اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں قرآن کریم کے اندر چوتھے پارے میں اللہ تعالی نے وراست کے طریقے بتلانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا انہا اللہذین یعکلون اموال الیتاما ظلماً انما یعکلون فی بطونہن نارا کہ جو لوگ یتیموں کا مال مسکینوں کا مال ظلماً کھاتے ہیں زبردستی کھاتے ہیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں چھین چھین کر کھاتے ہیں بہانے بنا کر کھاتے ہیں انما یعکلون فی بطونہن نارا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں نارا کے معنی آگ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے نار جہنم یعنی جہنم کی آگ تو جو لوگ حرام مال کھا کر یتیموں کا مال لے کر یا کسی بھی طرح سے حرام مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا ان قریب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان قریب ان کو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا اتنی پروپرٹی اور اتنا مال کس کے لئے اکھٹا کر رہا ہے انسان یہ سوچنے والی بات ہے اگر ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کسی کو بھی نقصان پہنچا کر مال حاصل کر رہے ہیں تو ہم اپنے لئے جہنم کی آگ کما رہے ہیں کیونکہ حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا انسان کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے تمام ہی باتیں ارشاد فرما دی تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہنے کا انداز ذرا سخت ہوتا ہے لیکن بات بلکل صحیح کہی جاتی ہے کہنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا ہے لیکن بات صحیح کہی جاتی ہے اسی لئے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اسے جانتے ہیں ہم بڑا اپنا دشمن ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن نصیحت سے نفرت نصیحت سے نفرت ہے ناسح سے ان بن نصیحت سے نفرت اور نصیحت کرنے والے سے جھگڑا نصیحت سے نفرت ہے ناسح سے ان بن سمجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رہزن جو ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں ہم انہیں لٹیرا سمجھتے ہیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں ایسے ہی لوگ غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے ہمیں ناؤ بھر کر ڈوبویا ہے جس نے یہی عیب ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس زمانے میں انسان اس بات کی پروہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کمارہ ہے یا حرام کمارہ ہے اور آج کے زمانے میں ایسا ہی ہے جب کسی کی دعوت ہوتی ہے تو وہ اس بات کی بالکل بھی پروہ نہیں کرتا ہے کہ جس کا یہاں میں دعوت کھانے جا رہا ہوں اس کا کاروبار حلال ہے یا حرام اس بات کی قطعان پروہ نہیں ہوتی ہے بس کھانے سے مطلب ہوتا ہے کھانا چاہیے کھانا ہونا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط کیے ہیں یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے جگہ یہ ارشاد فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس کہ لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد اور جھگڑا پیدا ہو چکا ہے فساد اور جھگڑا ظاہر ہو چکا ہے تو جہاں بھی غلط کام ہوتے ہیں جہاں بھی لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے جہاں بھی فساد ہوتا ہے وہ مسلمان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے ابھی جو ہمارے اوپر حالات ہیں یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں ابھی جو ہمارے اوپر حالات آنے والے ہیں وہ اور زیادہ بھیانک حالات آنے والے ہیں کیونکہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے اگر لوگ اچھے ہوں گے اگر لوگ ایماندار ہوں گے اگر لوگ ایسے ہوں گے کہ زکاة دینے والا پورے دن زکاة لے کر گھومے گا لیکن زکاة لینے والا نہیں ملے گا اگر اس طرح کے لوگ ہوں گے اگر ماحول ایسا ہوگا کہ شیر اور بکڑی ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں تو پھر بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق جیسے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوں گے اور اگر ماحول ایسا ہوگا جیسا کہ آج کل ہے اگر ماحول ایسا ہوگا کہ فجر کی نماز میں صرف دو چار ہی نمازی ہوں اگر ماحول ایسا ہوگا کہ آدمی مال کمانے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا اگر ماحول ایسا ہوگا کہ زناکاری عام ہو جائے اگر ماحول ایسا ہوگا کہ ہم جس چیز کو کھا رہے ہیں اس کے بارے میں قطعان بلکل بھی ہم جانکاری نہ کریں اگر ماحول ایسا ہوگا کہ ہمیں اپنے کھانے اور پہننے کی تمیز نہ ہو اگر ماحول ایسا ہوگا کہ ہر شخص الٹے سیدے کام کرے گا تو پھر بادشاہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ مسلط ہے تو یاد رکھنا جو بھی ہو رہا ہے جو بھی مسلط کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ سب ہمارے برے عامال کی وجہ سے ہے اور حجاج ابن یوسف کے زمانے کا قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا بہت خطرناک ظالم تھا بہت خطرناک بادشاہ تھا جب وہ اپنے ملک کا بادشاہ بنا تو اس کے بادشاہ بننے سے پہلے اس ملک کے اندر کچھ لوگوں کی جماعت تھی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں یہ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی تو میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ حجاج ابن یوسف نے بادشاہ بنتے ہی ان تمام لوگوں کی ان تمام صوفیوں کی ان تمام اللہ والوں کی ان تمام لوگوں کی جن کے ہاتھ اٹھاتے ہی دعا قبول ہوتی تھی ان تمام لوگوں کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد انہیں خوب ہٹ ہٹ کے خوب پیٹ بھر کے انہیں مال کھلایا بڑھیا سے بڑھیا مال انہیں کھلایا جب وہ دعوت کھا چکے اور دعوت کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر بیٹ گئے تو حجاج ابن یوسف نے ان سے جو بات کہی وہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے حجاج ابن یوسف نے ان سے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی بھی بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور تم اس کے خلاف بددعا کرتے ہو اللہ تعالی اس بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ بات مجھے معلوم ہے یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہے مجھے پتا ہے کہ تم حرام نہیں کھاتے میں جانتا ہوں کہ یہاں کا جو نظام چل رہا ہے وہ تمہاری دعاؤں سے چل رہا ہے لیکن یاد رکھنا آج کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں آج کے بعد میں بہت ظلم کروں گا میں بہت مطلع عام مچاؤں گا سب کچھ کروں گا تم سے جو ہو سکے اکھار لینا جو ہو سکے کر لینا تم سے جو ہو سکے میرا کر لینا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم میرا ایک بال بھی نہیں اکھار سکتے میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم تم اپنے اللہ سے کتنی بھی دعائے کر لینا کتنی بھی بددعائے کر لینا کچھ بھی کر لینا اب میرا کچھ نہیں ہونے والا میں ظلم بھی کروں گا قتل بھی کروں گا زنابی کروں گا سارے کام کروں گا اور تم صرف دعا کر کے میرا بگاڑ لینے کیا بگاڑ ہوگے حجاج ابن یوسف سے پوچھا گیا ان لوگوں نے معلوم کیا کہ ایسی کیا بات ہے ہم تو اگر اب بھی تمہارے خلاف بددعا کر دیں تم ابھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو حجاج ابن یوسف نے یہ کہا کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے اب تک تو ایسا ہی تھا دعوت کھانے سے پہلے تو ایسا ہی تھا لیکن دعوت تم نے کھالی ہے اب دعوت کھانے کے بعد تم میرے خلاف کتنی ہی بددعا کر لینا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے کیونکہ میں نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے یہ حرام کھانا کھلایا ہے اب تمہارے حلق میں حرام اتر چکا ہے اب تم میرے خلاف کتنی بھی بددعا کر لینا کچھ بھی کر لینا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کتابوں کے اندر لکھا ہے راویوں نے بیان کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف کھانے سے پہلے ایک شخص کا قتل کرتا تھا ہر کھانے سے پہلے ایک شخص کو مارتا تھا اس کے بعد وہ کھانا کھاتا تھا ایسا کتابوں کے اندر لکھا ہے اور ہم نے سنا بھی ہے کہ بہت زیادہ اس نے قتل عام مچایا اور ان لوگوں نے وہ جو صوفیوں کی جماعت تھی وہ جو مستجاب الدعوات لوگ تھے جن کی دعا قبول ہوتی تھی جو ظالم بادشاہ کے خلاف بددعا کرتے تھے اور ظالم بادشاہ فوراں تباہ و برباد ہو جاتا تھا ان لوگوں نے خوب بددعائے کی حجاج ابن یوسف کے خلاف خوب ہاتھ اٹھائے خوب نماز پڑھئے خوب روزے رکھے سب کچھ کیا لیکن حجاج ابن یوسف تس سے مچ نہیں ہوا کیونکہ اس نے پہلے وہ کام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا پہلے اس نے ان تمام لوگوں کے اندر ان تمام لوگوں کے پیٹ میں کہ جن کی دعا قبول ہوتی تھی حرام لقمہ اتار دیا اور حرام لقمہ اتارنے کے بعد پھر انہوں نے اس کے لئے بددعا کی تو کچھ بھی نہیں ہوا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین تھے دار العلوم زیوبند کے اندر پڑھاتے تھے انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گیا دعوت میں جانے کے بعد جہاں میں دعوت میں گیا انہوں نے مجھے جو کھانا کھلایا وہ کھانا کچھ مشکوق تھا یعنی وہ حرام تو نہیں تھا لیکن اس کے اندر تھوڑا سے شک تھا کہ یہ حرام کا ہے ہلکا سے شک تھا مجھے تو اس کھانے اس کھانے کو کھانے کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ میرا ہر وقت یہ من کرتا تھا یہ جی کرتا تھا کہ میں فلا گناہ کرلوں فلا گناہ کرلوں یعنی اس لقمے کو کھانے کے بعد اس کھانے کو کھانے کے بعد تقریباً دو ڈھائی مہینے تک میرا یہ حال رہا کہ بار بار میرے دل میں گناہ کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا تھا یہ دوچار لقمیں یہ دوچار کھانے ایک دعوت کھانے کی نہ ہو سکتی اور جن کا کھانا حرام ہو جن کا پہننا حرام ہو جن کا اٹھنا بیٹنا حرام ہو تو ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث کے اندر اشارت فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے چل کر آتا ہے اونٹنی پر سوار ہو کر آتا ہے بہت لمبا سفر کرتا ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا بھی حرام اس کا سب کچھ حرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ حرام ہو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے دس درہم کا ایک کپڑا خریدا ان دس میں سے نو درہم حلال کے اور ایک درہم حرام کا ہو یعنی اگر کسی نے کپڑا خریدا کچھ پیسوں کا اس میں سے اگر ایک روپیہ بھی حرام کا ہوا تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اگر چاہو تو کتاب کے اندر دکھا سکتا ہوں مجھے اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مال کھا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انہیں اس بات کی پروہ نہیں ہوگی کہ جو مال انہوں نے لیا ہے ما اخذا منہو جو لیا ہے مال انہوں نے اَمِنَ الْحَلَالِ آکے معنی کیا کیا وہ مال حلال میں سے ہے یعنی حلال ہے اَمِنَ الْحَرَامِ یا وہ مال حرام ہے تو اس چیز کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم جو بھی مال کمائیں اس مال کو کمانے سے پہلے اس مال کو ہاتھ میں لینے سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ وہ حلال ہے یا حرام اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے اللہ رب العزت عمل کی توفیر ہے